اسلام علیکم ڈیئر ایسپائرنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ریسنٹلی ایک ایڈ آئی ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر اکاؤنٹس بجٹ وغیرہ اس کی ایٹی ٹو سیٹس ہیں اوپن میریٹ پہ فیفٹی ٹو سیٹس ہیں اتنی زیادہ سیٹس نے بزنس کے سٹوڈنٹس میں ایک حل چل مچائی ہوئی ہے کہ اس ٹیسٹ کو کیسے کریک کیا جائے اور بہت سارے ایسپائرنٹس رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارا آپ بتائیں کہ کس طریقے سے اس کی تیاری کی جائے اور آپ نے اس کی تیاری کیسے کی تھی اور یہ پی پی ایسی کے اتنے زیادہ ٹیسٹ آپ نے کیسے کلیر کر لیا تو آج میں وہ کمپلیٹ سٹیٹیجی بتانے لگا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اگر اس سٹیٹیجی کو اس روڈ میپ کو کوئی بھی سٹوڈنٹ فالو کر لے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہوگا کہ جو وہ کریک نہ کر سکے پت وہ بزنس سے ریلیونٹ کوئی ٹیسٹ ہو جیسے آڈٹ آفیسر کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں اکاؤنٹ آفیسر کے آ جاتے ہیں لیکچرہ اور کامرس آ جاتی ہے اور جو ہے نا بزنس سے ریلیونٹ یعنی کامرس اور ایڈمنسٹریشن سے ریلیونٹ کوئی بھی سیٹ آتی ہے وہ ہر طرح کی سیٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھیں گے اور میں کمپلیٹ سٹریٹیجی ڈیٹیل میں بتانے لگوں اب اس سٹریٹیجی کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنی اچیومنٹس جو میں نے کی ہیں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی میں وہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سٹریٹیجی بتاؤں گا کہ کس انداز میں آپ کو تیاری کرنی چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ میرا نام علی زہور مہدی ہے تھامنیل میں بھی شوہر ہے پی پی ایسی میں ایک ٹیسٹ ہوا تھا اسسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر دو ہزار بیس میں اس کا ریٹن ٹیسٹ میں نے پاس کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا نام علی زہور مہدی ٹھیک اور اس کے بعد اکاؤنٹ آفیسر بیجٹ انڈ اکاؤنٹس یہ دو ہزار اکیس کی سیٹ تھی اس میں صرف ایک ہی سیٹ تھی یہ والا ریٹن ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے اس میں ایکولنس کا کچھ مسئلہ آ گیا تھا میری تھی بی بی آنرز اور اس کے بعد میری ایم فیل تھی تو اس کا ایڈوکیشنل سیٹ میری ایڈوکیشنل کے مطابق الائن نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے اس کا انٹرویو نہیں دے سکا تھا انٹرویو انہوں نے مجھے نہیں دینے دیا تھا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کوئی بھی ٹیسٹ آئے چاہے آپ کی وہ ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کے مطابق الائن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ نے وہ ٹیسٹ دینا ہے اب بعض اوقات جیسی یہ سیٹ ہے اس سیٹ کے لیے بی بی آنرز اور ایم بی آنرز والے یہ کوالیفائی نہیں کر رہے یہ الیجیبل نہیں ہے یہ اپلائی نہیں کر سکیں گے لیکن جنہوں نے بی بی آنرز کیا ہوا یا ایم بی آنرز کیا ہوا وہ یہ ٹیسٹ لازمان دیں ٹیسٹ جتنے زیادہ دیں گے آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کس انداز میں پی پی ایسی والا سوال پوچھتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے مطابق اس کی کوالیفیکیشن نہیں تھی لیکن میں نے ٹیسٹ دیا تھا ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کر لیا تھا بی پی ایسی کے آفیس بھی پہنچا ہے انٹرویو والے دن تو انہوں نے دیکھا میری بی بی آنرز ہے تو انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے ڈس کوالیفائی کر دیا تھا لیکن میں نے ٹیسٹ دیا ٹھیک ہے نا اچھا اس کے علاوہ یہ بھلا آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دکھتا ہوں یہ اکاؤنٹ آفیسرز یہ ہے پیسی میں جو سیٹس آئی تھی فورٹین اس میں بھی میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا یہاں بھی میرے کوالیفائی ایکولینس کا ذرا مسئلہ ہو گیا تھا تو انٹرویو نہیں دے سکا تھا لیکن یہاں دیکھیں ٹیسٹ میں نے کلیئر کیا ہوا ٹھیک اور اس کے علاوہ لیکچر آر کامرس جو پچھلے سال ہوا تھا پچھلے سے پچھلے سال دو ہزار بیس میں لیکچرار کامرس میل دو ہزار بیس اس میں بھی میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے ریٹن ٹیسٹ اس کے انٹرویو میں مجھے سکسی سکس مارکس ملے تھے تو میرٹ نمبر آپ فائنل ریزرٹ میں چیک کر سکتے ہیں تھرٹی ایٹ نمبر میں آیا تھا پاس میں کر گیا تھا انٹرویو بھی اور ریٹن بھی لیکن سیٹس کام ہونے کی وجہ سے ریکمنٹ نہیں ہو سکا تھا یہ آپ اس کے فائنل ریزرٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہاں اب میری فائنل ریکمنٹیشن ہوئی ہے ایز ای لیکچرار کامرس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ریسینلٹی ریزرٹ اگاؤنس ہوئا ہے دوہ در اکیس فالہ اس میں میری ریکمنٹیشن ہوئی ہے میرٹ نمبر سیونٹین علی زہور مہدی یہ تو تھی پی پی ایس سی کی اچیومنٹس پی پی ایس سی کے ٹوٹل ایک میں ریکمنٹیشن ہوئی ہے اس لیکچرار کامرس میں میں جو پچھلے سال سے پچھلے سال آیا تھا اس میں میں نے انٹرویو دیا تھا لیکن انٹرویو میں جیسے آپ کو بتایا کم نمبر آئے تھے ایک دو اور نمبر آ جاتے تو ریکمنٹ ہو جاتا اس کے علاوہ جتنے میں نے ٹیسٹ کلیئر کی ہے آپ یہ دیکھیں یہ والا ٹیسٹ اس کے لئے میں ایلیجیبل نہیں تھا لیکن میں نے ٹیسٹ دیا تھا ٹھیک اس میں تو میں ریکمنٹ ہوا ساتھ میں اگر یہ اس کی بات کریں آپ مائنز ایڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں جو پائی تھی اس کے لئے بھی جو ہے نا کوئی انٹرویو نہیں دے سکا تھا اور اس میں بھی انٹرویو نہیں دے سکا تھا یہ جو سیٹ آئی تھی لیکن میں نے ٹیسٹ دیا تھے ریٹن پاس کی ہیں تو ریٹن پاس کرنے کا میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور جس میں سے ایک میں میں کوالیفائی کر گیا ہوں ابھی ریسینٹلی اور میں ابھی میری جوائننگ بھی ہو گئی ہے انشاءاللہ منڈے سے میں نے حاضر ہونا ہے اور پڑھانا سٹارٹ کرنا ہے یہ تو پی پی ایسی کی اچیویمٹس تھیں اس کے علاوہ ایف پی ایسی میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر انلینڈ ریوینیو کا ٹیسٹ بھی میں نے کلیئر کیا ہوا ہے سکریننگ ٹیسٹ اور ادھر سے میری جوپ ہو گئی تھی لیکچر آر کامرز کی تو میں نے اس کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ نہیں دیا آپ لوگوں میں سے زیادہ تر کو پتا ہوگا اس کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ابھی ریسینٹلی ہی ہوا ہے انسپیکٹر انلینڈر بھی نہیں ہوگا اور سینئر آڈیٹر دوہزار انیس والا ٹیسٹ وہ بھی کوالیفائی کیا ہوا ہے دوہزار بیس والا بھی اکیس والا بھی تو چار میں نے ایف بی ایسی کے ٹیسٹ بھی کلیئر کیا ہوا ہے وہ آپ میرا نام جا کے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں علی زہور مہدی ٹھیک وہ فائل میں آپ کو بھی دکھا نہیں پاؤں گا وہ ڈنگ لوگ نہیں ہے میرے پاس تو یہ تھی میری اچیومیٹس اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے سیٹ کوئی بھی ہو آڈٹ کی ہو اکاؤنٹس کی ہو فینیس کی ہو کوئی بھی سیٹ ہو کوئی بھی کوالیفیکیشن وہ مانگ رہا ہے تیاری ایک ہی انداز سے آپ نے کرنی ہے ٹھیک اور کون کون سی آپ کے بکس پڑھنی ہے وہ سب آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے نا جو بکس ہیں میں بتا دیتا ہوں کون کون سی آپ نے بکس کرنی ہے اور کون کون سی سبجیکٹس کرنی ہے آپ نے فینینشل اکاؤنٹنگ کرنی ہے فینینشل اکاؤنٹنگ ون جو ٹو ہے نا فینینشل اکاؤنٹ تو اس سے پی پی ایسی والے نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا جتنے بھی میں نے ٹیسٹ دی ہیں مجھے نے یاد کہ اس نے جو ہے نا اکاؤنٹنگ ٹو میسے جسے ایڈوانس اکاؤنٹنگ بھی ہم کہتے ہیں وہاں سے اس نے کوئی سوال پوچھا ہو نہیں اکاؤنٹنگ ون آپ نے کرنی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے نا یہ آپ بعد میں کیجئے گا کیونکہ اکاؤنٹنگ میں سے وہ بہت کم کسٹن پوچھتا ہے اور جو یہ جنرل انٹریز ہیں یہ تو کبھی کا باہر پوچھ لے تو پوچھ لے ادروائز یہ نہیں پوچھتا ٹھیک ہے نا زیادہ تر اس کا رجحان منجمنٹ والے سبجیکٹ فینینشل منجمنٹ مارکیٹنگ ایچ آر ایم اس سائٹ پہ اس کا رجحان رہتا ہے زیادہ تر سوال وہاں سے پوچھتا ہے لیکن آپ نے اکاؤنٹنگ کرنی ہے اور اس کو باقی سبجیکٹ سے بعد میں کرنی ہے کیونکہ یہاں سے کسٹنس کم آتے ہیں ٹھیک ہے نا چھوڑنا نہیں ہے اب اکاؤنٹنگ کے لئے آپ کو کونسی بک فالو کرنی چاہیے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا آج ڈیٹیل میں آپ میگز اینڈ میگز کی بک بھی فالو کر سکتے ہیں میرے پاس ویرن کی بک ہے سیمی بک ہے یہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے کو بتایا دیتا ہوں کہ کون کون سے آپ کو چپٹرز کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا اور کس چپٹر میں سے کیا کیا پورشن کرنا ہے پوری پوری کتاب نہیں پڑھنی ٹھیک ہے نا یہ پڑھنے بیٹھیں گے تو پھر تو آپ دو سال صرف یہ بکس ہی پڑھتے رہے جائیں گے تیاری نہیں ہو پائے گی آپ کی آپ نے ریلیونٹ میٹیریل پڑھنا ہے ابھی میں آپ کو بتانے لگوں کیا کیا پڑھنا ہے آپ نے میں کونٹینٹ پر چلا جاتا ہوں اچھا یہ ہے ہمارے چپٹرز یہ آپ نے چپٹر فرسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں ہائیلائٹ کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ایڈ بیزنس اس میں اکاؤنٹنگ اور بیزنس کا انٹرڈکشن بتائے گا بس اتنا کرنا ہے ڈیٹیل میں نہیں جانا سرسری آپ نے پڑھنا ہے بتاتا بھی ہوں سارے چپٹرز تو میں آپ کو نہیں کروا پاؤں گا سرسری سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا بک کی ریڈنگ کرنی ہے چپٹر نمبر ٹو انیلائزنگ ٹرانزیکشن اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنانے ہیں میں بھی اپنے نوٹس بھی آپ کو دیکھاتا ہوں آپ نے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتے جانا ہے تاکہ جب بھی آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ آئے آپ انہیں اپنے نوٹس کو دیکھیں اور ٹیسٹ دینے چلے جائیں یہ دوبارہ کتابیں پھر پڑھنے کے آپ کو ضرورت پیشنا ہے آپ نے اس طرح کے نوٹس بنانے ہیں انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ یہ چپٹر کریں چپٹر نمبر ٹو بھی آپ نے کرنا ہے چپٹر نمبر تھری ایڈجیسٹنگ پروسس چپٹر نمبر فور کمپلیٹنگ دا اکاؤنٹنگ سائیکل یہ بھی کریں اکاؤنٹنگ سسٹم بھی کریں اکاؤنٹنگ فور مرچنڈائزنگ بزنس یہ بھی آپ نے کرنا ہے انوینٹریز بھی کرنا ہے انٹرنل کنٹرول یہ بھی آپ نے کر لینا ہے ریسیویبلز فکس ایسیڈ انٹینجیبل کرنٹ ایسیڈ سوری کرنٹ لیابیلیٹیز اور پی رول یہ بھی آپ نے کرنا ہے یہاں سے بعض اوقات وہ پوچھ لیتا ہے سوال اور ان کی ریڈنگ سے سوال بناتا ہے وہاں ٹھیک ہے نا اکاؤنٹنگ فور پارٹنرشپ ان لیمیٹڈ لیابیلیٹی کمپنی کورپوریشن کر لینا ہے ان میں سے وہ سوال نہیں پوچھتا یہ جو چپٹر ہے نا انکم ٹیکس انیویویل انکم اس سے مجھے کبھی نظر نہیں آیا ایسا بار ٹھیک ہے نا بانڈ پیبل انویسٹ میڈی آپ نے دیکھ لینا ہے سلسلی سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور ان چپٹر یہ اکاؤنٹنگ کر رہے ہو تو ان چپٹر کی جو جنرل انٹریز ہیں نا وہ آپ نے سائٹ پر نوٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے نا کس کی کیا جنرل انٹری ہے بانڈ پیبل کی کیا جنرل انٹریز ہر چپٹر کی جو جنرل انٹریز ہوتی ہیں نا وہ آپ نے نوٹ کرتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے نا اور اکاؤنٹنگ پروسس آپ کو پورا پتا ہونا چاہیے تو مین مین چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے سٹیٹمنٹ آف کیش فلو یہ بہت اہم ہے یہ آپ نے کرنا ہے فیننشل سٹیٹمنٹ انیلیسز یہ تو انتہائی اہم ہے ٹھیک یہ بہت اہم ہے تو یہ جو اس بک سے نا یا آپ میگز اینڈ میگز کی بک لے لیں گے یہاں تک آپ نے کرنا ہے فیننشل اکاؤنٹنگ آگے جو یہ والا پورشن ہے نا مینجیریل اکاؤنٹنگ جوب اڈر کاؤنٹنگ یہ دوسری بک سے آپ کر لیں نا یہاں سے نہ کرنا ٹھیک ہے نا یہاں سے اس نے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا بھی کچھ پورشن دیا ہوا ہے لیکن یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک دوسری بک ہے گیریز اینڈ نورین کی وہ آپ وہاں سے کر لیں تو آپ کا قبر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ جو میں نے آپ کو چپٹر بتائیں ایک یہ چپٹر آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ چپٹر نمبر فورٹین ٹھیک ہے باقی آپ سارے کیجئے گے یہ چپٹر نمبر فورٹین آپ سکپ کر سکتے ہیں باقی آپ نے چپٹر نمبر سیونٹین تک سارے چپٹر کرنے ہیں ٹھیک اب میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ چپٹر میں سے کیا کیا کرنا ہے آپ نے یہ بھی آپ کو سمجھائے دیتا ہوں یہ لیکچر ڈیٹیل میں ہونے والا ہے لیکن اگر اس روڈ میپ کے مطابق آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اچھا میں جلدی سے چپٹر نمبر فورٹ پہ جاتا ہوں اچھا اب جیسے یہ دیکھیں یہ جناب چپٹر انٹرڈکشن ڈو اکاؤنٹنگ اینڈ بزنیس یہ چپٹر نمبر فورٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اگر آپ نے ایم کوم کیا ہے بی کوم اونرز کیا ہے وی بی اونر ایم بی اے کچھ بھی کیا ہے بزنیس کی کوئی بھی ڈگری لی ہے تو بیسک کنسپٹ تو آپ کو کلیئر ہوں گے آپ صرف ریکال کر رہے ہیں اپنے کنسپٹس کو تو یہ ابجیکٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی کے اکاؤنٹنگ بلکل ہی ویک ہے یعنی اس نے ڈگری بھی لے لی ہے لیکن اس کی اکاؤنٹنگ پر گریپ نہیں ہے پھر وہ ڈیٹیل میں ہر چیز پڑھے جس نے جس کے کنسپٹ کے لی ہے رہے ہیں یعنی کچھ ہاتھ تک اگر میں ہنڈر میں سے ٹونٹی پرسنٹ بھی کہوں نہ اگر اس کے ٹونٹی پرسنٹ بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کا پتہ ہے اسے پتہ ہے یہ لیجر کیا ہوتے ہیں اور اس کے لئے ہوا ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے پھر انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ ان سے ٹرائل بیلنس سے کس طرح ہم جاتے ہیں اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہوتا ہے یہ بیسک چیزیں ہیں اگر کسی کو پتہ ہے تو نہیں پتہ تو پھر تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو سمجھ لیں پورے اکاؤنٹنگ جو پروسس ہے نا اکاؤنٹنگ سائیکل ہے اس پورے سائیکل کو سمجھ لیں اور اکاؤنٹنگ پوری ہے یہی سائیکل اکاؤنٹنگ جو فیننشل اکاؤنٹنگ ہے وہ یہی ایک سائیکل ہے اس میں آٹ نو سٹیپس ہیں بس یہ اکاؤنٹنگ ہے یہ آپ کر لیں سائیکل تو میرے خیال میں اکاؤنٹنگ میں کبھی آپ مار نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے نا تو ان سٹیوڈنٹس کے لئے یعنی جن کے بیسک کنسپٹ تھوڑے تھوڑے کلے جا رہے ہیں تو یہ اوجیکٹیو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ والا جو پورشن اس طرح کا آ جاتا ہے اس کو بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں نیچر آف بزنس آن اکاؤنٹن میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح بریف سٹڈی کرنی ہے سمارٹ سٹڈی کرنی ہے ہر چیز نہیں پڑھنے بیٹھ جانا اب یہ یہ ارریمنٹ چیزیں ہیں یہ کوکا گولا ڈیل ایمازون یہ چیزیں یہ کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے آنا ہے یہ یہ اہم ہے ٹائپ آف بزنس اب ٹائپ آف بزنس میں وہ بتا رہا ہے سرویس بزنس ہوتا ہے مینفیکچرنگ مرچنڈائزنگ بزنس ہوتا ہے مینفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے آپ ویسے تو آپ کو پتا ہوگا یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی چپٹر پڑھنا اسی انداز میں آپ کو لے کے آنا آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ٹائپ آف بزنس کی تین ٹائپ سرویس ہوتا ہے مرچنڈائزنگ ہوتا ہے اور مینفیکچرنگ ہوتا ہے ان کی مثالیں بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ سے نہیں پوچھ جائیں گے ٹھیک ہے نا اگر کوئی آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہے تو وہ ویل نہ ہون آئے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مینفیکچرنگ بزنس ہے مرچنڈائزنگ ہے یا سرویس ہے ہاں لیکن یہ آپ کو پتا ہو سرویس بزنس ہوتا کیا ہے مینفیکچرنگ بزنس کیا ہوتا ہے اور مینفیکچرنگ بزنس یہ پتا ہو اب یہ پتا نہ ہو تو پھر تو غلطی ہو جائیں گے نا ہلکا سا ریٹ کرنا ہے اہم پوائنٹ نکال لینا ہے اور باقی کو سکپ کر دینا ہے کوئی مثالیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ کا اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اب اس کے علاوہ اس کے بعد جب یہ آپ پڑھ لیں گے چپٹر رہو پھر آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا میرے خیال میں ایک آدھے پیج کے اوپر اس پورے چپٹر کے نوٹس بن جائیں گے آدھے پیج کے اوپر یا زیادہ زیادہ ایک پیج کے اوپر اس پورے چپٹر کے نوٹس بن جائیں گے یعنی ایک پیج پڑھیں آپ کا پورا چپٹر ریوائز ہو جائے گا یہ ایک ہی ٹائم آپ نے محنت کرنی ہے اور دل لگا کے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جیسے آ گیا ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن اس میں پروپائٹرشپ ہے پارٹنرشپ ہے کارپوریشن ہے ہلکا پھلکا اس کو پڑھ لے رہا ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے کس کے اوپر نہیں لگتا ٹھیک ہے نا ہلکا پھلکا آپ نے پڑھنا ہے ڈیٹیل میں نہیں جانا ٹھیک ہے نا ایلیمیٹڈ لائیبلیٹی کمپنی کیا ہوتی ہے ہلکا سا اور مثالیں یاد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جیسے اس نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوگا اگر آپ کو لگے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا بعض چیزوں کا آپ کو پتا ہوگا جن چیزوں کا آپ کو پتا ہے جیسے پروپائٹرشپ آپ کو پتا ہوتا ہے کسی ایک پرسن کا بزنس ہوتا ہے آپ اس کو لکھنے کی نہیں ضرور ہے ٹائم نہیں ویس کرنا آپ کو پتا ہے پروپائٹرشپ صرف اس کا نام لکھ دینا ہے ٹائپس آر بزنس آرگنیزیشن بھئی یہ کتنی ہے ایرو بنا دینے ہیں آپ کو پروپائٹرشپ کے بارے میں پتا ہے اس کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ہاں جو نہیں پتا وہ اپنے نوٹس میں لکھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کو جب آپ ریوائز کریں گے تو پھر وہ جس کو جو چیز آپ کو نہیں پتا وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ بھی پتا ہوگی پھر اس کو ریوائز کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا پارٹرشپ آپ کو پتا ہے پارٹرشپ کیا ہوتا ہے جو نہیں پتا وہ لکھنا ہے اپنے نوٹس میں ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح بلکل بریف سے پھر اس کے بعد بزنس سٹیک ہولڈر کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ منیجمنٹ میں بھی آتا ہے مارکیٹنگ میں بھی آتا ہے جگہ جگہ ہیومن ریسورس منیجمنٹ میں بھی یہ سارا سٹیک ہولڈر کے بارے میں آتا ہے تو آپ نے صرف ان کے بس آپ کو پتا ہو ہیں کون کون سے سٹیک ہولڈر سٹیک ہولڈر گورنمنٹ سٹیک ہولڈر پروڈکٹ ان سرویس مارکیٹ سٹیک ہولڈر اور بھی اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں جب آپ انٹروڈکشن ٹو بزنس والا سبجیکٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں اور بھی سٹیک ہولڈر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بس ان کے نام دیکھ لینا ہے آپ نے آپ کو پتا ہو کہ یہ سٹیک ہولڈر آہ جو ہے نا یہ ہے بس اتنا کافی ہے رول آف ایتیکس ان بزنس اس کو کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ یہ جتنی چیزیں ہیں میں یہ سکپ کر رہا ہوں اس کو کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ریلیمنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ لائن انفورسمنٹ اس کو بھی کرنے کو ضرورت نہیں ہے رول آف اکاؤنٹنگ بزنس اس کو بھی سکپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا صرف اہم اہم چیزیں آپ نے اٹھانی ہے اور وہ بھی ساری ساری نہیں ریٹ کرنی اہم پوائنٹ اس میں سے لے لینا ہے بس اور آہ پروفیشن آف اکاؤنٹنگ اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ریلیمنٹ ہے آپ یہ تو سرٹیفیکیٹس ہیں نا ڈیفرنٹ جائے سی اے میں اے سی سی ہے وغیرہ یہ ڈیفرنٹ سرٹیفیکیٹ ہے یہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہوں گے ہاں یہاں ایک ٹام ہے پبلک اکاؤنٹنگ اور پرائیویٹ اکاؤنٹنگ یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ ریٹ کر رہے ہوں گے نا آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس میں اہم آ رہا ہے کیا وہ پوچھ سکتا کیا نہیں پوچھ سکتا اب وہ یہ تو نہیں پوچھے گا کہ اب کوئی ایسا سوال تو نہیں ہوگا نا یہ تو آہ کہ آپ جو سرٹیفیکیٹ بتائیں اکاؤنٹنگ کے کون کون سے سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں اے سی سی اے سی اے سی اے وغیرہ یہ تو سوال بنتا ہی نہیں نا کوئی ہاں جو سوال بنتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں پرائیوٹ اکاؤنٹنگ پبلک اکاؤنٹنگ اس کی صرف یہ ڈسکرپشن کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کو باقی چیزیں کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور نومیریکل تو آپ نے کرنے ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا کوئی پرابلمز کرنے ہی نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں تو کرنے ہی نہیں ہے نا کوئی پرابلم وہ پوچھتا ہی نہیں ہے نہ اکاؤنٹنگ کے نہ فینیس کے آپ نے کرنے پھر اس کے بعد ہاں یہ اہم ہے جلنی اسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل گیپ گیپ کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں وہ بہت ہیں یہ فینیسیل اکاؤنٹنگ سٹینڈڈ بورڈ کیا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے اور یہ بزنس انٹریٹی کنسپٹ یہ گیپ کا ہے کاؤسٹ کنسپٹ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ کیسے پڑھنا ہے صرف آپ کو پتا ہو بزنس انٹریٹی کنسپٹ ہے کیا ٹھیک ہے نا اب یہ اتنا بڑا اس پراغراف ہے اس میں ایک یا دو لائنیں نکلیں گی ٹھیک ہے نا وہ ہی آپ نے نوٹ کر لینا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ویلنگوڈ نہیں پتا تو اس سے اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیں کاؤسٹ کنسپٹ کیا ہوتا ہے آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے نا تاکہ اگر وہ کوئی ایک ایسی سیچویشن دے دیتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کاؤسٹ پرنسپل ہے یہ کون سا پرنسپل ہے تو آپ کو پتا ہو ہے تو ویلنگوڈ نہیں پتا تو آپ نے ریڈ آوٹ کر لینا ہے کاؤسٹ کنسپٹ ہے کیا ٹھیک ہے نا اور مثال اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ نے لکھ لینی ہے ساتھ میں یہ اس کی مثال ہے ٹھیک اوبجیکٹیو کنسپٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ گیپ کے اس نے سارے گیپ کو نا آپ گیپ کے جو پرنسپلز ہیں وہ کسی اور جگہ سے بھی سرچ کر لی جائے گا جو ان کی بکس ہیں نا میگز اینڈ میگز کی یا ویرن وغیرہ کی اس میں ساری ایک ہی چپٹر میں یہ سارے گیپ کے پرنسپل نہیں دیئے ہوئے آپ کو سوہی لفزل کی بک کا پتا ہوگا سوہی لفزل کی بک میں جو گیپ ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا ہوئے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے گیپ کا ٹھیک ہے نا گیپ کے جو پرنسپلز ہیں اس میں ڈیفرنٹ پرنسپلز آتے بس اتنا پتا ہو ٹھیک ہے نا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن بہت اہم ہے یہ پتا ہو یہ اکثر سوال پوچھتا رہتا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کے بارے میں اس ایکویشن کو ادھر ادھر کر کے دے دیتا ہے کہتا ہے کونسی سٹیٹ میں ٹرو ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ اس کا فیوریٹ کو سچانا ہے بزنس ٹرانزیکشن اور اینڈ اکاؤنٹنگ ایکویشن یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہاں یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ سوہی لفظل کی بک کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں دیکھیں اکاؤنٹنگ ایکویشن جو بھی انٹری ہوتی ہیں اس اکاؤنٹنگ ایکویشن میں وہ اڈجسٹ ہو سکتی ہے آپ کو پروفٹ ہوا ہے تو کس سائٹ پہ کونسی چیز بڑھے گی اونر ایکویٹی بڑھے گی ایسر بڑھے گا لائیبیلیٹی کیا بڑھے گا یہ آپ کو بتاؤ آپ کا لاؤس ہوا ہے تو اس میں کیا اکاؤنٹنگ ایکویشن میں کیا چیز آئے گا آپ نے کوئی ایسر پرچیس کیا ہے کیش پہ پرچیس کیا ہے یا لون پہ پرچیس کیا ہے تو اس اس میں کیا تبدیلی آئے گی آیا اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی یہ آپ نے اس کو لازمان دیکھ لینا اب میں آپ کو اس پہ لیکچر نہیں دے رہا کہ میں یہاں بیٹھ کے سمجھاؤں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں جو ابجیکٹیو لے کے چلا ہوں نا کہ میں آپ کو سٹریٹیجی بتاؤں میں اس کی طرف فوکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جن جن بچوں کی یہ چیز ویک ہے جن کو اڈجسٹ کرنا نہیں آتا اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ساری ٹرانزیکشن تو وہ ایک بار یہ والی چیز پڑھ لیں گے یہ بزنس ٹرانزیکشن این اکاؤنٹنگ ایکویشن یہ نا وہاں پہ بھی یہ بتایا ہوا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ ہاں یہ چیز یہ اس کا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے جو آنر ایکویٹی ہے وہ کن چیزوں سے بڑھتی ہے انکریز بائی آنر انویسمنٹ اور ریوینیو جو آنر ایکویٹی ہے ڈیکریز کن چیزوں سے ہوتی ہے آنر ویڈراؤلز اور ایکسپینس سے یہ ڈیکریز ہوتی ہے آنر ایکویٹی ٹھیک ہے نا یہ امپورٹنٹ سوال ہے اور اس ان چپٹرز کے انڈ میں کچھ کسٹنز بنے ہوئے وہ بھی آپ کر لیجئے گا ٹھیک پھر اس کے بعد وہ فینینشل سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے ہلکا بھل کا انٹرڈکشن دے رہا ہے انکم سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آف آنر ایکویٹی بیلنشیٹ سٹیٹمنٹ آف کیش فلو یہ چار سٹیٹمنٹ ہیں تو آپ یہاں کر لیں ہے یا پھر آپ جو فینینشل سٹیٹمنٹ کا انیلیسز وہاں پہ بھی ان سٹیٹمنٹ کا ذکر ہوگا وہاں کریں یہاں کریں ایک بات ہے ٹھیک ہے نا یہاں تھوڑا بریف دیا ہوا صرف انٹرڈکشن وہاں پہ انیلیسز دیا ہوا سٹیٹمنٹ سے اچار ہوتی ہیں کچھ لوگ پانچویں سٹیٹمنٹ بھی ایڈ کرتے ہیں پانچویں نہیں ہوتی نورس ٹو اکاؤنٹس وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی جو فینینشل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ چار ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو ان کی ترطیب کا بھی پتا ہونا چاہیے انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ پہلے انکم سٹیٹمنٹ بنتی ہے پھر سٹیٹمنٹ آف آنر ایکوٹی بنتی ہے اور پھر بیلنس شیٹ بنتی ہے اب بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے یہ پھر ڈیٹیل میں آپ یہ اہم کنسیپٹ ہیں یہاں سے وہ سوال پوچھتا ہے ٹھیک ہے ان کو پھر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے یہ ایک ایک سپیسیفک ٹائم کی ہوتی ہے جو انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک خاص پیریٹ کی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ آف آنر ایکوٹی بھی پیریٹ کی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ آف کیش فلو ایک پیریٹ کی ہوتی ہے تو یہ جو ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے نا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ سٹیٹمنٹ کیا آپ بتاتی ہیں جیسے بیلنس شیٹ فیننشل پوزیشن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں ان کا سٹیٹمنٹ فیننشل پفارمس کے بارے میں بتا رہی ہیں ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے ان پہ اچھی خاصی گریپ بنانی ہے اگر یہاں سیننگ گریپ بن رہی آہ سویل افزل کی بک اٹھا لیں ٹھیک ہے نا وہاں سے گریپ بنا لیں لیکن میرے خیال میں سویل افزل کی بک آپ کو زیادہ کنفیوز کرے گی کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے تو یہیں کوشش کریں کہ اس بک سے یا میگز اور میگز کی بک سے جتنا گریپ بنا سکتے ہیں ان چیزوں پر بنا لیں ٹھیک ہے انکم سٹیٹمنٹ کے بارے میں اس نے مزید بتایا بھی ہوا ہے بنائی بھی ہوئی ہیں انکم سٹیٹمنٹ سیمپل سٹیٹمنٹ آف آنر ایکوٹی بھی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے اگر کسی کو پہلے یہ سٹیٹمنٹ پتا ہے تو ایک بار ہلکا سا وہ ریوائز کر لے بس نہیں کسی کی ویک ہیں تو ایک بار ان پر گریپ حاصل کر لیں لیکن یہ وہ نومیریکل نہیں پوچھے گا آپ سے ٹھیک ہے نومیریکل نہیں پوچھے گا اگر سمجھنا ہے تو نومیریکل دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ اس نے پوچھنا نہیں ہے بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ اس نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہلکا ہلکا اس کو دیکھ لیجئے گا انٹر ریلیشن امانگ فیرنشل سٹیٹمنٹ یہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا تو نہیں تو اتنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو کمپنیوں کے مثالیں دیتا ہے نا بک والا نہ صرف اکاؤنٹنگ میں کسی بھی بک میں وہ تو ویسے اسکپ کر دیا کریں وہاں سے تو سوال آتی نہیں نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا چپٹر ختم ہو گیا یہاں پہ تو یہ آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا پورے چپٹر کو چھاننا ہے اور پورے چپٹر میں سے امپورٹنٹ چیزیں الگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ دوبارہ اس چپٹر کو پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئے ہاں آپ کا کوئی چپٹر بہت ویک ہے تو پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں مثالوں کے ساتھ پڑھیں اور اس پر گریپ حاصل کریں اور گریپ حاصل کر کے اس کے بعد اس کے مین من پوائنٹس کو الگ کر لیں ٹھیک اگر آپ کو پہلے سے چیزوں کا پتہ ہے تو ہلکہ فلکہ ریوائز کر لیں اور اہمین پوائنٹس نوٹ کر لیں تو یہ اس طریقے کار کے مطابق آپ نے آہ ساری بکس کو پڑھنا ہے میں نے اکاؤنٹے کی مثال دی اس کے علاوہ مینجمنٹ کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے نا یہ تو نومیریکل ٹائپ تھیوریٹیکل بھی ایک مثال آپ کو دے دوں گا تو اس انداز میں آپ نے پڑھنا اب میں آپ کو صرف بکس بتاتا جا رہا ہوں کہ کن کن بکس سے آپ نے تیاری کرنی ہے اکاؤنٹنگ کی تیاری آپ نے اس بکس سے کر لو یہ نیٹ سے آپ کو مل جائے گی یا میگز اینڈ میگز کی بک ہے تو وہاں سے کر لو چپٹر پہلے سیونٹین چپٹر آپ نے کرنا ہے یہ چپٹر کی لسٹ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے مینجیریل اکاؤنٹنگ اور کوسٹ اکاؤنٹنگ اس کی ایک ہی بک آپ فالو کریں ہاں یہ والی گیریزن نورین کی بک ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ والی بک گیریزن نورین مشہور کتاب ہے کوسٹ اکاؤنٹنگ اور اس کے لئے کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجیریل اکاؤنٹنگ دونوں کے لئے یہ بک آپzerٹ فالو کرو ٹھیک ہے نا مینجیریل اکاؤنٹنگ اس میں اس میں یہ بتا ہے کہ میں فیرنشل اکاؤنٹنگ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجیریل اکاؤنٹنگ میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ کاسٹ بڑے بڑے انہیں ڈریکٹ کسٹ انڈریکٹ کسٹ آہ ویریابل کسٹ فکسٹ کسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور لیکن سارا سارا نہیں کرنا سپیسیفیک کرنا ہے جو آٹر کسٹنگ کیا ہوتی ہے پروسس آٹر کسٹنگ سی بی پی آنیلیسز کسٹ والیم پروفیٹ ریلیشنشپ اسے سی بی پی آنیلیسز بھی کہتا ہے یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے نا اس کو اچھے سے کریں ویریابل کسٹنگ آہ کیا ہوتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے نا ایکٹیوٹی بیسک ہے نومیریکل نہیں کرنا اس کے بالکل اسی انداز میں آپ نے کنسپٹ کرنا ہے صرف ٹھیک ہے نا مین میں پروفیٹ پلیننگ فلیکسیبل بجٹ انڈ پرفارمیس انیلیسز سٹینڈرڈ کسٹنگ ان ویریانس پرفارمیس میئرمنٹ انڈی سنٹرلائز اورگنیزیشن اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کر لیں اس بک سے نا چپٹر ٹین چپٹر ٹین تک کر لیں لیکن پھر وہی بات بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ نے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے کوئی اہم کنسپٹ بس چھوٹے نہیں آپ سے ہر چیز آپ کے نوٹس میں آ جائے کسی نہ کسی انداز میں دیکھیں یہاں پہ فینننشل سٹیٹمنٹ انیلیسز بھی دیا ہے فیننشل اکاؤنٹنگ میں بھی آ جاتا ہے فیننشل سٹیٹمنٹ میں کاؤسٹ اکاؤنٹنگ منیجریل میں بھی آ جاتا ہے اور پھر جو ایف ایم آپ پڑھتے ہیں فیننشل منیجمنٹ اس میں بھی یہ چپٹر آتا ہے تو یہ ایک ہی بار کریں گے نہ سارا کبر ہو جائے گا ایف ایم میں آپ کو نہیں کرنا پڑے گا ایک کسی ایک جگہ کر لیں چار سبجیکٹس میں آئے گا تین میں آئے گا کسی ایک جگہ کر لیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں کیپٹل بجیٹنگ ڈی سی این یہ فیننشل منیجمنٹ کا یہاں اس کو نہ کریں سٹیٹمنٹ آف کیش فلو کسی ایک جگہ کر لیں یہاں کر لیں یا ادھر کر لیں اکاؤنٹنگ میں کر لیں کسی ایک جگہ آپ کر لیں ٹھیک تو یہ اس بک سے جتنے چپٹر بتائیں صرف اتنے کر لیں میرے خیال میں موردہ نینا فین ٹھیک ہے نا اب میں یہ وہ نہیں بتانے لگا کہ اس کو پڑھنا کیسے وہ میں نے اکاؤنٹنگ میں آپ کو بتا دیا اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں فیننشل منیجمنٹ کی یہ دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ گٹ مین کی جو بک ہے یہ بھی بہت اچھی ہے وین ہورن کی بک بھی بہت اچھی ہے تو جس کی فیننس ویک ہے تو وہ ان کو اچھے سے اس پہ گریپ بنا لیں اگر اس کا فیننس بیک گراؤنڈ ہے اچھا ایک اور بات بھی آپ کو کلیئر کر دوں ہم گئے بیٹھے ہوتے تھے پی پی اسی کا ٹیس دینے ہیں فیننس کا کوسٹن وہ مارکیٹنگ سے پوچھتا ہے کوسٹن وہ مینجمنٹ سے پوچھتا ہے کسی کی فیننس میں سپیشلائزیشن ہے کسی کی مارکیٹنگ میں سپیشلائزیشن ہے کسی کی ایچ آر میں سپیشلائزیشن ہے بیسک سبجیکٹس میس نہیں کرنے آپ لوگوں نے اب یہ نہیں کہ میں جناب ایچ آر والا ہوں تو میں ایف ایم تو میں نہیں کرتا فیننشل منیجمنٹ میں نے نہیں کرنی نہیں وہ سوال یہاں سے بھی پوچھے گا جس نے ایف ایم کر لی نہیں جناب میں ایف ایم والے سوال کریک کر لوں گا یومن ریسورس منجمنٹ نہیں کرتا نہیں وہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو زیادہ تار اس کے جو سوال آتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مارکیٹنگ سے آتے ہیں منجمنٹ سے آتے ہیں انٹرودکشن ٹو بیزنس مانی بینکنگ انڈ فیننس یہاں سے وہ زیادہ کوسن بناتا ہے اور اگر اس نے پیپر ذرا مشکل بنانا ہونا تو پھر فیننسیل منجمنٹ کو بھی ڈال دیتا ہے یہ اس کے جو ہے نا یہاں سے وہ پیپر بنائے گا زیادہ اور اکثر ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے سیٹ چاہے کوئی بھی ہو سوال یہیں یہیں سے جو ہے نا وہ بنائے گا اچھا اب میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا کونٹینٹ یہ آپ کو فیننسیل منجمنٹ سے کون کون سے چپٹر کرنے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں دا رول آف منجریل فیننس یہ آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اس ہی طرح ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا توڑی پوائنٹ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد فیننسیل مارکٹ انوائرمنٹ یہ پڑھئے گا ٹھیک ہے نا امپورٹنٹ ہے پرائمری مارکٹ سکینٹری مارکٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں آ جائے گا منی مارکٹ کیپٹل مارکٹ یہ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے فیننسیل سٹیٹمنٹ اور ریشو انیلیسز پھر وہی آگئے ہیں نا میں نے آپ کو کہا تھا یہ فیننسیل سٹیٹمنٹ انیلیسز کسی ایک جگہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے پڑھنے والا ہوا آپ سے پیپر کے اندر ٹھیک ہے نا اس کے کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ پاس کر کے انٹرویو میں گئے بیٹھے ہیں اور وہ ٹائم ویلی آف منی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں آپ کو آتا ہی نہ ہو ٹائم ویلی آف منی پہ اچھی گریپ بنا کے جانا ہے لیکن نومیریکل کی پریکٹس دیکھ لیجئے گا نومیریکل لیکن اس کی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے سوال جو ہے نا وہ انٹرویو میں آپ سے کہے گا کہ آپ سالو کر کے دو نہ ریٹن ٹیسٹ میں آئے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو پرابلم سالو کرنا ہوگا وہ نہیں آئے گا انٹرسٹ ریٹ اینڈ بانڈ ویلیویشن یہ بہت اہم چپٹر ہے بہت اہم اہم کنسیپٹ سائنس میں وہ سارے آپ نے کرنے ہیں سٹاک ویلیویشن یہ بہت اہم چپٹر ہے ٹھیک ہے نا ریسک انڈ ریٹن انتہائی اہم چپٹر ہے کاسٹ آف کیپٹل بہت اہم چپٹر ہے کیپٹل بجیٹنگ ٹیکنیک بہت اہم چپٹر ہے کیپٹل آہ بجیٹنگ کیش فلو یہ بہت اہم ہے آہ رسک یہ نہیں ضرورت اس کو اس کو کرنے کی ہاں یہ کریں لیوریج انڈ کیپٹل سٹکچر یہ بہت اہم چپٹر ہے ٹھیک ہے نا پی آؤٹ پالویسیز کو دیکھ لیجئے گا لیکن میری نظر میں یہ اتنا ایپورٹن نہیں ہے چپٹر آہ ورکنگ کیپٹل کرنٹ ایسیڈ مینجمنٹ یہ بہت اہم چپٹر ہے کرنٹ لائیبیلیٹی مینجمنٹ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے ہائیبریٹ اینڈ ڈیریویٹیو سکیورٹیز یہ آ جاتی ہیں انٹرنیشنل فیننیشنل مینجمنٹ میں اس کی ایک الگ بک ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے چپٹر کرنے یہاں سے چپٹر نمبر ایٹین بھی سکپ کر دیں چپٹر نمبر نائنٹی یہاں سے سکپ کر دیں ٹھیک ہے نا وہ انٹرنیشنل فیننیشنل مینجمنٹ میں کریں گے یہاں سے جتنے چپٹر بتائیں وہ آپ کر لیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ میں آپ کو اب وین ہورن کی بک بھی دکھا دیتا ہوں وین ہورن کی بک بھی بہت اہم ہے گٹ مین اور وین ہورن یہ کر لیں نا تو فین ایس کے کسی بھی کنسپٹ میں آپ مار نکھائیں گے اچھا یہاں فین ایس شکریہ تکرمم ہیں ہورن ایک منہ میں ویڈیو پاس کر کے نا وہ بک دیکھ لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ مل گئی ہے بک وین ہورن کی اچھا اگر ہم اس کے کونٹنٹ کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں اوور لیپ کریں گے گیٹ مین والی کسی ایک جگہ سے آپ نے وہ کنسپٹ کر لینا ہے ٹائم ویلی اوف منی جیسے یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا کسی ایک جگہ سے کر لینا ہے لیکن گریپ ہونی چاہیے اس پر ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اب یہاں اس بک سے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو اس بک میں نہ ہو اوور لیپ والی چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے جیسے کچھ ایسے یہاں پہ وہ بتائے گا فیننشل جو مینجر ہوتا ہے اس کے کیا رول ہوتے ہیں یہاں پہ وہ بتائے گا یہاں سے کر لینے شاید ادھر نہ ہو ٹائم ویلی اوف منی آپ نے وہاں سے کر لیا لیکن ٹائم ویلی اوف منی میں کوئی ایک ایسی بات جو اس بک میں نہ ہو وہ یہاں سے کر لی جئے گا بانڈ ویلیویشن وہاں پہ بانڈ ویلیویشن کے نام سے ہے بانڈ ویلیویشن اور سٹاک ویلیویشن دو الگ چپٹر بنے ہوئے یہاں اس نے ایک ایک چپٹر بنایا ہوئے ویلیویشن آف لانگ ٹم سیکیورٹی جس میں بانڈ بھی ہے سٹاک بھی ہے ٹھیک ہے نا آہ تو ایسے کنسپٹ جو دونوں میں آہ سیم ہے وہ کسی ایک جگہ سے کر لی جگہ اور جو اوور لیپ نہیں کر رہے وہ پھر آپ نے کر لینا ہے دونوں بکس ہے رکس رسک انڈ ریٹن ادھر سے کریں یا ادھر سے ایک ہی بات ہے میرنگ دا پورٹ فولیو رسک ٹھیک ہے نا اس کو دیکھ لیجئے گا یہ نومیریکل ٹائپ آپ نے آہ اس کے جو کنسپٹ ہوتے ہیں نا ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں ان میں پورٹ فولیو میں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک نومیریکل نہیں نومیریکل کی پریکٹرسن کے آربیٹراج پرائسنگ تھیوری یہ ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا فیننشل سٹیٹمنٹ انیلسیز یہ تو کسی ایک جگہ کریں گے اس کے علاوہ فانڈ انیلسیز کیچ فلو فانڈ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اووروی آف ورکنگ کیپٹل منجمنٹ یہاں پہ یہ جو ورکنگ کیپٹل منجمنٹ اس میں دیا ہوا نا اس بک کے اندر وہ بڑا بہترین ہے اگر وہاں سے آپ نہیں کرتے گٹ میں سے تو یہاں سے لازمان آپ نے کرنا ہے اور ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اسے ٹھیک ہے چار سے پانچ اہم اہم کنسپٹ ہیں جو اس اس چپٹر کے اندر دیئے ہوئے لیکن اس کو سمجھتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے گا اگر آپ کے ٹیچر نے جس جس یونیورسٹی سے نہیں تو آپ کو یہ چپٹر ڈیٹیل میں سمجھنا پڑے گا تھوڑا مشکل ہے کیش فلو اور مارکٹ مارکٹیبل سیکیورٹی مینجمنٹ اس میں جو اہم اہم ترمنالوجیز ہوں وہ دیکھ لیجے گا اکاؤنٹ ریسیویبل انونٹری ترمنالوجیز شورٹ ٹم فینینسنگ اہم اہم ترمنالوجیز کیپٹل بجٹنگ این اسٹی آہ یہ یہ کر لیجے گا یہاں سے ترمنالوجیز کر لیجے گا لیکن کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس جتنی بھی ہیں وہ لازمان آپ نے کرنی ہے اور جتنی ٹیکنیکس ہیں نا ان کی پروز اینڈ کونز کیا ہیں وہ بھی آپ نے لازمان دیکھنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہاں سے تھوڑا مشکل وہ پیپر بنانے کی کوشش کرتا ہے انہی سے ٹھیک ہے نا پی بیک پی ریٹ ہو گیا انٹرنل ریٹ آف ریٹان ہو گیا نیٹ ورکنگ کیپٹل وغیرہ ٹھیک ہے نا وہاں سے وہ مشکل کوششن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے ڈیٹیل میں کرنا ہے وہاں سے کریں یا یہاں سے کریں ایک ہی بات ہے وہاں سے کرنے تو زیادہ بہتر ہے مجھے اس چپٹر کی جو ڈیٹیل گیٹ پین میں دیو ہے مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن پھر وہی بات جو اوور لیپ کر رہی ہوں وہ کسی ایک جگہ سے کرنی ہے باقی چیزیں اس کو بھی ٹچ کرنا ہے اس کو نہیں کرنے کی ضرورت یہ والا چپٹر بھی چپٹر نمبر فورٹین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ٹھیک کسٹ آف کیپٹل کسٹ آف کیپٹل یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے فارمولے دیکھ لیجیے گا اہم ایم ٹرمنالوجیز کو دیکھ لیجیے گا فیننشل لیوریج وغیرہ یہ دیکھ لیجیے گا آپریٹنگ ان فیننشل لیوریج یہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے ٹھیک یہاں سے سمجھنا ہے تو نیٹ سے سرچ کر لیجیے گا ایک وہ بتا نہیں ان کا نام میرے میں نہیں آرہا چارٹڈ اکاؤنٹ ہے انڈیا کے انہوں نے ایک اچھا لیکچر دیا ہوا ہے آپریٹنگ ان فیننشل لیوری بہت بہترین انداز میں سمجھایا ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے گا بی کوم لیول کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ چپٹر پڑھاتے ہیں بہت اچھا کیپٹل سٹیکچرڈ ڈیٹرمینیشن اس کو دیکھ لیجیے گا اس کی ڈیفرنٹ جو تھیریز ہیں صرف تھیریز کا آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ پریفرٹ سٹوک کومن سٹوک ہلکا پھلکا پتا ہونا چاہیے ٹھیک نا ٹچ ہر چیز کو کرنا ہے آپ نے سپیشل ایریا اور فیننشل مینجمنٹ اس کو چھوڑیں یہاں سے سوال نہیں پوچھتا کبھی اس نے پوچھے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف لیزز یہاں سے بھی بہت کم بھی پوچھتا ہے لیکن دیکھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے نا ٹرم لونز انڈیزز آہ یہ بھی دیکھ لیجیے گا ری فنڈنگ مون لیکن وہی بات کے آپ نے بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا اہم اہم چیزیں کرنی ہے اور مین مین جو اکثر یونیورسٹریز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ والی مین میں چیزیں پیپر وہی سے آئے گا لیکن تھوڑا سا گھما آ کے دیتا ہے وہ دیکھیں چیزیں تائم ویلی آف منی یا اکاونٹنگ ایکویشن جیسا جس کو جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں سوال وہی سے پوچھے گا لیکن تھوڑا سا کرٹیکل کر کے پوچھے گا مشکل کر کے پوچھے گا سٹیٹمنٹ میں آپ کو الجھا دے گا پوچھوں سٹیٹمنٹ میں الجھا دے گا چیزیں آپ کو پتا ہو گیا کہ یہ ایکویشن مجھے مجھے فاکتہ ٹائم ویلی آف منی گا لیکن وہ سٹیٹمنٹpee اُلجھا دے گا مشکل سٹیٹمنٹ بنایا گا ٹھیک ہے اور جو ہے نا آپ کسی طریقے سے آپ کو بتائیں اس درست سے تیاری کریں اچھا پھر اب اگلی بھوک کے اوپر جاتے ہیں اگلی بھوک کے اوپر اچھا اب آگے ہم جاتے ہیں ایک منٹ بزنس لا نہیں آئی ٹو بی آئی ٹو بی آپ کر لیں آئی ٹو بی کے لیے نا یہاں سے وہ کافی کوشن پوچھتا ہے ورچال یونیورسٹی کے جو نوٹس ہیں نا نیٹ پہ آپ مل جائیں گے یہاں سے آپ ورچال یونیورسٹی کے نوٹس ہیں امپورٹنٹ اپورٹنٹ چیزیں آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ساری ڈیٹیر میں یہاں سے وہ کافی کوشن پوچھتا ہے انٹرڈکشن ٹو بزنس کے کتنے کمپورٹنٹ ہائیں انڈسٹری کامپورٹ پھل انڈسٹری کی کتنی ڈیپس ہیں کامپورٹ چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر یہ پریمری میں آتی ہیں یہ سکنڈری میں آتی ہیں پھر ایک اور انڈیسٹری بھی ہوتی ہے ٹریئر انڈیسٹری وہ یہاں پہ شاید انہوں نے ذکر نہیں کیا اچھا ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ والے نوٹس سرسری کرنا ہے لیکن اچھے تیرے اب کامرس کامرس میں دو چیزیں آ جاتے ہیں ٹریڈ ایڈس ٹو ٹریڈ ٹریڈ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹائپس اف ٹریڈ ہوم ٹریڈ ہوتی ہے فورن ٹریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہوم ٹریڈ میں کیا کیا آ جاتا ہے فورن ٹریڈ میں کیا کیا آ جاتا ہے ایڈس ٹو ٹریڈ میں کیا کیا آ جاتا ہے کیا چیزیں آتی ہیں ایڈس ٹو ٹریڈ میں بینکنگ ٹرانسپورٹیشن انشورنس ویئر اپسنگ ایجنٹ فیننس ایڈورٹائزنگ کمیونکی یہ سارا گئے ایڈس ٹریڈ میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ڈی وی این کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بیزنس کو کتنی سو میں ڈیوائیڈ کیا پھر اس کی کتنی برانچز ہیں یہ پتا ہو ٹھیک ہے ایک یہ آپ نے کر لینا ہے آئی ٹو بی میں سے امپورٹنٹ آئی ہے پھر ارگنیزیشنل بانڈریز ان ایوائرمنٹ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں یہ کچھ ٹرمینال ٹرمینالوجیز ہیں جیسے جی ڈی پی جی این پی یہ جب ایکنومکس آپ کریں گے نا وہاں بھی ہو جائے دا یہ چیزیں وہاں کبر ہو جائیں گے آپ کی ٹھیک ہے اچھا اب بزنس آرگنیزیشن یہ آپ ایسے اکاؤنٹنگ میں بھی کر چکے ہوں گے یہاں کر لیں تو آپ کی مرضی آہ سول پروپائٹرشپ پارٹنرشپ جوانٹ سٹوک کمپنی کوپریٹیف سوسائیٹی یہ دیکھ لیجئے گا یہ وہاں نہیں تھی یہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اس کو چھوڑ دیں کمپنیشن کمپریٹیف سوسائیٹیز کیا ہوتی ہیں ہلکا سا پتا ہو آپ کو ٹھیک اچھا میں آگے لے جاتا ہوں آپ کو سول پروپائٹرشپ اینڈوٹس کریکٹرسٹکس ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے یہ یہ ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کریکٹرسٹکس وغیرہ انہیں چھوڑ دیں بس ہلکا سا آپ کو پتا ہوا ہے ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا چپٹر آ جاتا ہے ایک منٹ پارٹنرشپ اور اس کی کریکٹرسٹکس یہاں پہ جو پارٹنرشپ کی ٹائپس ہیں نا وہ ایک بار کسی طرح گریپ بنا لے نا اس پہ تو آپ کو بہت آگے تک وہ فائدہ دے گی ایک تو پارٹنرشپ ہوتی کیا ہے اور ایک منٹ یہاں پہ ہے یہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز کیاں پارٹنرشپ کے ان کو چھوڑ دینا یہ خیر اہم چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں جیسے کائنڈز آف پارٹنر ایکٹیو پارٹنر سیکرٹ پارٹنر سلیپنگ پارٹنر یہ بہت اہم ہے سائلنٹ پارٹنر سینئر پارٹنر سب پارٹنر جونئر پارٹنر میجر پارٹنر مائنر پارٹنر یہ امپورٹنٹ ہے نومینل پارٹنر لیمیٹر پارٹنر ڈیفرنٹ جو ہے نا پارٹنرز کی ڈیفرنٹ اس نے یہاں پہ ایٹین ٹائپس بتائی ہوئی ہیں یہ ساری کر لیں کسی نے کسی ٹیسٹ میں یہ پوچھے گا آپ سے ٹھیک ہے نا وہ تو پارٹنر کی ٹائپس تھیں kinds of partner کونس ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہوئی میں چاہیےкраbrachtنر مشٹ v separate find of partnership وہ partners کی ڈیفرنٹ کی ties تھی ہیں یا kind تھی ہیں اور یہ kinds of partnership ہے کہ partnership at will particular partnership limited partnership یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اہم چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا آگے پارٹنرشپ یہ چھوڑ دیں بشک یہ بھارا چپٹر اورگنائزیشنل بانڈ اس کو بھی چھوڑ دیں یہ تو پھر میرے خیال میں ریپیٹ نہیں ہو گیا پہلے بھی آیا تھا ہاں جوائنٹ سٹاک کمپنی یہ آپ نکال لینا بھی کمپنی کی ڈیفینیشن ڈیفینیشن اس نے پوچھی نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ کو پتا ہوئی آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے کریئٹڈ بائی لا ٹھیک ہے نا اب اس کے ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز اس کی کریکٹرسٹک یہ ایرریلیمنٹ چیزیں ہیں پی پی ایسی میں ڈگری پاس کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے لیکن پی پی ایسی کے لیے یہ ایرریلیمنٹ ہے یہ اس کے کرنے کی نہیں ضرورت آپ کو ٹھیک ہے نا ہاں یہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اور پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ان دونوں میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے نا نمبر آف میمبر کا نمبر آف ڈیریکٹر کا ایشو آف سیکیورٹی یہ اہم ہے یہ پورا ٹیبل اہم ہے یہ آپ نے اچھ سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی اہم ہے کہ کمپنی کس طرح ریجسٹر کروائی جاتی ہے پاکستان میں اس کے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں یہ سٹیپس یہ ہے ٹھیک ہے نا ان سارے سٹیپس کو آپ نے کر لینا ہے ٹھیک اور اس کے بعد لیگل ڈاکومیٹس ایشوڈ بائی کمپنی یہ تو بہت زیادہ ہے میں میمبر آف اسوشیشن آرٹیکل آف اسوشیشن پروسپیکٹس یہ کیا ہوتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہے کہ پتا ہونا چاہیے یہ ڈیفرنس پوچھتا ہے وہ کبھی کبار پیپر میں لیکن ڈیٹیل میں نہیں جانا ان کا کونٹینٹ کیا ہوتا ہے اور وغیرہ بس ان کا پتا ہو اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے بس پورا پورا یہ یہ جتنی ڈیٹیل لکھے ہوئے ساری نہیں پڑھنی آپ نے اپنے کام کی چیز باہر نکال لینی ہے ٹھیک ہے نا جیسے آہ میمورینڈم آف اسوشیشن ہلکی سے اس کی ڈیفینیشن پڑھ لینی ہے اور سمجھ لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میمورینڈم آف اسوشیشن آف آرٹیکل آف اسوشیشن دونوں کو آپ میں مکس کر بیٹھو ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اور کمپنی کی ریجیسٹیشن کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے میمورینڈم آف اسوشیشن آرٹیکل آف اسوشیشن پروسپیکٹ کون سے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتا پرائیوٹ کمپنی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کا پتا ہو جنرل نالج ڈائپ چیزوں کا ٹھیک ہے نا یہاں پہ یہ دیکھو اس نے ڈیفرنس بھی بتایا ہوا یہ آپ ڈیفرنس بھی کر لیں نا میرے خیال میں مور دن ہے نا پھر اچھا کائنڈز آف کمپنی میٹنگ یہ اہم ہیں کمپنی کی کتنی میٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا شیئرولڈر میٹنگ اور ڈریکٹر میٹنگ شیئرولڈر میٹنگ کو پھر آگے ڈیوائیڈ کیا گیا یہ اہم ہیں اور یہاں جو کچھ ڈیز ہوتے ہیں نا میٹنگ پہ کال کرنے سے پہلے ان کو انفارم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ ہے نوٹس کب دیا جاتا ہے اور کونسی میٹنگ نہ ہو تو کمپنی جو ہے نا ڈیزول ہو جاتی ہے آٹومیٹیکل یہ سارا آپ کو پتا ہونے سے ٹھیک ہے نا اور یہ ڈریکٹرز میٹنگ آگے پھر وائنڈنگ آپ آف کمپنی کمپنی کے وائنڈنگ آپ کتنے طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے نا کمپلسری ولنٹری انڈر سپروی این آف کوٹ وغیرہ پھر ولنٹری بائی میمبر بائی کریڈٹر یہ پتا ہونا چاہیے اور ان کا ڈیفریس کا بھی پتا ہونا چاہیے ٹھیک یہ اہم چیز ہے پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں اگرا ہمارا چپٹر اس کی صرف ڈیفینیشن کر لیں اور زیادہ نہیں مینجر یہ ویسے مینجمنٹ میں بھی آ جائے گا مینجر کون ہوتے ہیں یہاں سے نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے والا چپٹر یہ یہاں سے سکپ کر دیں وہاں کر لیجئے گا ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ بھی سکپ میرے خیال میں آگے جتنا بھی پورشن ہے اس کے بعد سے وہ آپ سکپ کر دیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے وہاں پہ بھی آنے والی ہیں مینجمنٹ میں اور مارکٹنگ میں اور اے چارہ میں تو وہاں سے کر لیجئے گا یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک تو آئی ٹو بھی اتنی کافی ہے پھر اس کے دیکھیں آئی ٹو بی کے میں نے نوٹس بھی بنائے ہوئے اپنے یہ دیکھیں ٹونٹی تھری پیجز کے ہیں میں نے اس انداز میں اپنے نوٹس بنائے ہوئے دیکھیں بزنس کی دو ٹائپس جناب انڈسٹری پریمری پریمری کی مزید دو ٹائپس ٹھیک ہے نا اس انداز میں میں اپنے نوٹس بنائے ہوئے تاکہ میں پڑھوں نا تو مجھے چیزیں بس انہی نوٹس کو دیکھوں اور پھر میں پیپر دینے چلے جاؤں دیکھیں نومینل پارٹنگ پیاد اس طرح کے میری تو رائٹنگ ذرا رف ہے اب اچھی سی رائٹنگ میں نوٹس بنائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اب جاتے ہیں نیکس سبجیکٹ کی طرف اسلامیک فیننس یہ اگر آپ فائل مجھے کہیں گے تو میں آپ کو بھید دوں گا اگر یہ آپ کو نیٹ سے مل جاتی ہے نا اسلامیک بینکنگ گلوسری یہ آپ نیٹ سے دیکھ لیجئے کہ بس یہی کر لیں تو کافی ہے اور اسلامیک فیننس سے ایک دفعہ اس نے ٹرینڈ چلایا تھا ہم نے جتنے ٹیس دیا تھا پانچ کوسن مسٹ وہ پوچھتا تھا اسلامیک فیننس سے لیکن اب اس نے پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی وہ پوچھنے لگ جاتا ہے کبھی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے نا تو یہ جس کی اسلامیک فیننس پہلے سے جس کی گرپ ہے اسلامیک بینکنگ پہ اسلامیک فیننس پہ تو وہ تو یہ ٹرمنالوجیز دیکھے گا اسے بالکل سمجھ آ جائے گی لیکن جس کے کنسپٹ نہیں کلیئر تو وہ پھر اسلامیک فیننس کو سمجھے میں نے تو اپنے نوٹس بھی بنایا تھے پھر اس کے ڈیفرنٹ سورسز سے یہاں پہ کہ اس کے پرینسپلز کیا ہوتے ہیں اسلامیک بینکنگ اور فیننس کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریبا کیا ہوتا ہے یہ تو ویسے ڈیٹیل میں تھا لیکن پتہ ہونا چاہیے ریبا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک منٹ میں اس طرح کھول لیتا ہوں سکرین میں نے کم کروک کی ہوئی ہے ریبا وغیرہ آپ ٹھیک ہے ریبا کی ٹائپس کیا ہیں ٹھیک یہ میں نے نوٹس اگر آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے گا میسر کیا ہوتا ہے گیمبلنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا قرآن کی آیات تو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں نوٹس بنا رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں اگر آر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ایک منٹ یہ ساری جو ہے نا اسلامی بینکنگ اور فیننس اس میں آ جاتی ہے فیننسنگ مطلب کہاں اب اسلامی بینکنگ میں بھی پیسوں کی ضرورت ہوتے ہیں نا یعنی پیسہ آئے گا کہاں سے لگے گا کہاں پہ ٹھیک ہے نا یعنی فیننس کے کون کون سے سورسز ہیں وہ یہ ہیں صرف یہ نہیں ان کے علاوہ بھی دو چاہ رہے ہیں جو ادھر ایڈ نہیں ہو سکے یہ میں نے گوگل سے اٹھائی دی پکچر اور انویسٹمنٹ کے پیسہ لگے گا کہاں کہاں پہ پھر مداربہ مشارکہ مرابحہ یہ وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہوتی ہیں یہ ساری ٹرمز کا پتہ ہو اجارہ سلم استثناء یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیفالہ یہ ادھر کچھ ٹرمنالوجی تکافل انشورنس جسے کہتے ہیں ان ساری ٹرمنالوجی کا پتہ ہو یہ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو اس ٹیبل میں نہیں آ پائیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ویسے کرتا جا رہا ہوں اگر آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو اب لے لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہیں ڈیٹیل میں کیونکہ میں اس کی ڈیٹیل میں تیاری کر رہا تھا ہم نے یہ سبجیکٹ نہیں پڑا ہوا تھا تو جس نے پہلے پڑا ہوا ہے اگر اس نے ڈیوائز کرنا ہے تو صرف اسے ہلکا سا پتہ ہو سلم کیا ہوتا ہے مرابع کیا ہوتا ہے ڈیٹیل میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایجارہ کیا ہوتا ہے پھر ایجارہ کی ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایجارہ کی دو ٹائپس ہوتے ہیں بس دو ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے لیز بھی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے نا رینڈ پہ کوئی چیز دینا ایجارہ پھر اس کی ٹائپس رولز کیا ہوتے ہیں یہ میں نے بورڈ ڈیٹیل میں بنایا ہوں آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو ہلکا پھلکا پتہ ہونا چاہیے یہ ٹرمنالجیز کا استثناء کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد ڈیمنیشنگ مشارکہ اسلام موڈز آف انویسٹمنٹ مداربہ مداربہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مداربہ کی پھر ٹائپس بھی ہوتی ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور مشارکہ ٹھیک ہے نا یہ آپ کو شرکت شرکت کی پھر ٹائپس ہوتی ہیں شرکت الملک شرکت آقد شرکت آقد کی بھی مزید ٹائپس ہوتی ہیں شرکت آقد کی ٹائپس ہوتی ہیں ان کا پتہ ہو یہ سوال پوچھتا ہے بعض اوقات وہ ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ لیجئے گا وقالہ کیا ہوتا ہے مصومہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنس بیٹوین اسلامی بینک انگر کنونشنل بینکنگ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہلکا سا دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو اتنا آپ اسلامیک بینکنگ انڈ فیننس کر لیں تو کافی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم جائیں اگلے سبجیکٹ پہ تو اگلے سبجیکٹ ہے مینجمنٹ یہ بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے ایک منٹ بک کھل جائے میرے خیال میں یہ ویڈیو کا فی لینتھی ہو گیا لیکن ڈیٹیل میں اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے تھیری کیسے پڑھنی ہے کنسپٹ کیسے گلیر کرنا ہے پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ پھر ان کنسپٹ کی پریکٹس کہاں سے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ایک کمپلیٹ پیکج آپ کو دینے لگا یہ بک ٹائم لے رہی ہے ذرا گھلنے میں ویڈیو میں پاس کر لیتا ہوں اچھا جی مینجمنٹ کی یہ بک روبنز کی بہت ہی مشہور کتاب ہے روبنز کاٹر بہت ہی اہم کتاب ہے کافی سارے کسٹنز یہاں سے آئیں گے میں کنٹنٹ نکال لیتا ہوں اور پھر آپ کو بتا رہتا ہوں ابھی جاؤ ابھی جاؤ ابھی جاؤ ابھی جاؤ میرے خیر میں در پیچھے چھوڑا ہوں اچھا خیر میں جاتا ہوں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں چپٹر نمبر فرسٹ یہ آپ نے کرنا ہے مینجر مینجر کیا ہوتا ہے مینجر کے رول کیا ہوتے ہیں مینجمنٹ کے فنکشن کیا ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے ہم یہ بھالا وائے سٹڈی مینجمنٹ اس کو بے شک آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک فر اگر ہم چپٹر نمبر ٹو کی بات کریں میکنگ ڈی سی این ڈی سی این ڈی سین ڈی سین میکنگ کا جو پروسس ہوتا ہی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے آتھ سٹیپس ہیں یہ پتا ہونا چاہیے پھر اُس کے بعد میکنگ ڈی سین ریشنال ڈی سین کیا ہوتا ہے باونڈڈ ریشنیلیٹی کیا ہوتی ہے رول آف انٹیوشن کیا ہوتا ہے ایویڈنس بیس منجمنٹ اس کا پتا ہونا چاہیے ٹائپس اوف ڈی سینڈ بھی کرنے ایفیکٹو ڈی سی این میکنگ ان ٹو ڈیز یہ اس کو سکپ کر دیتے گا چھیک ہے یہ یہ جو آگے اس نے دیئے ہوئے نا آہ مینجر ڈیلیمہ آہ گلوبل آہ سین وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے سکپ کر یہ irrelevant ہے اب چپٹر نمبر تھری پہ آئیں تو یہ آپ نے کر لینے صرف اتنا کر لینے اومنی پرٹنٹ ویو اور سمبولک ویو ان دونوں کا فرق کیا ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایک انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں کون کون سے سٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں اور انٹرنل انوائرمنٹ میں کون کون سے سٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں ان کا فرق کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک بس اتنا اس چپٹر سے کر لیں تو کافی ہے چپٹر نمبر فور کی اگر بات کریں مینجنگ ان گلوبل آہ انوائرمنٹ یہ نہیں اتنا امپورٹنٹ اس کو اب چھوڑ سکتے ہیں مینجنگ ڈیویرسٹی یہ بھی نہیں اتنا امپورٹنٹ صرف ڈیویرسٹی کی جو ٹائپس ہے نا اس کا پتا ہونا چاہیے کتنے ٹائپس کی ڈیویرسٹی ہوتی ہے کتنے کائنٹس کی یہ ٹائپس آف ورک پلیس ڈیویرسٹی یہ ڈیویرسٹی کی ایک ٹائپ ہے تو ڈیویرسٹی کی ٹائپس بغیرہ آپ ایج جنڈر ریس ان چیزوں سے تو وہ سوال نہیں پوچھنے والا نا ڈیویرسٹی کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہاں سے آپ کر لیجئے گا بس مینجنگ سوشل ریسپونسیبیلٹی اینڈ ایتھیکس سوشل ریسپونسیبیلٹی کیا ہوتی اور سوشل ابلیگیشن کیا ہوتی ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ اس چپٹر سے وہ کر لیں تو کافی ہے اور گرین کا ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی آپ کر لیں تو کافی ہے گرین مینجمنٹ ٹیک ہے نا یہ تین کنسیپٹ ہی در سے کر لیں تو این اف ہے پھر اس کے علاوہ چینج اینڈ انویشن چینج کا پروسس کیا ہے ٹائپس آف آرگنیزیشن چینج یہ بھی کرنا ہے مینجنگ ریزیسٹنس ٹو چینج یہ بھی کر لیں کونٹیمپریری ایشیوز ان مینجمنٹ یہ نہیں کرنا ہے اس کو چھوٹ کر دیں اور یہ بارا پورشن بھی سکپ کر دیں ٹیک ہے یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جہاں نے دیٹیل میں نہیں جانا سرسری سرسری کام کریں سمارٹ سٹڈی کریں پلاننگ ورک اکٹیوٹیز اس میں آج ہے پلاننگ کے بارے میں یہ یہ ڈیٹیل میں آپ نے کرنا ہے ٹیک ہے نا پلائنس کتنے ہوتے ہیں ٹیک ہے نا گول کتنے ہوتے ہیں ٹیک ہے نا گول سیٹ کے کیسے کیے جاتے ہیں پلائن کیسے بنائے جاتے ہیں یہ آپ نہ کرنا ہے اور اگر strategic management کی بات کریں ایک پورا ایک یہ subject ہے strategic management اس پوری book کو اگر نہیں آپ پڑھ سکتے تو کم از کم یہ chapter detail میں پڑھیں ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ chapter پڑھ لیتے ہیں تو وہ پوری book ایک طرح سے آپ کی cover ہو جائے کیونکہ سارے important چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں strategy strategic management کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے کون سے steps ہیں six steps ہیں ٹھیک ہے نا پھر strategies کی types کی ہیں corporate strategies کیا ہوتی ہیں competitive strategies ٹھیک ہے نا یہ detail میں آپ نے کرنا ہے اگر وہ آپ book نہیں کرتے تو کم از کم یہ chapter detail میں کریں تو یہ more than enough ہے اور وہ پوری book جو strategic management کی ہے وہ نہ ہی کریں وہ بہت detail میں ہے لیکن اس chapter کو آپ نے detail اچھے سے کرنا ہے ایک ایک چیز اس کی پڑھنی ہے لیکن وہی بات کہ وہ جو انگریزوں کی مثالیں دی ہوتی ہیں different companyوں کی وہ آپ نے skip کر دینا ہے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی یا اور جیسے یہ وہ کہہ رہا ہے current strategic management issue ان کو skip کرنا یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا کام کی چیزیں کرنی ہیں صرف اچھا پھر اس کے بعد organizing کی اگر بات کریں work specialization departmentalization chain of command span of control centralization decentralization formalization formalization یہ important ہے ٹھیک ہے نا اور یہ والا بھی important ہے یہ topic یہ نہیں اتنا important یہ اور یہ اگلا چھوڑ دیجئے گا ٹھیک پھر اگلے کی بات کریں organization design design کی تو team structure matrix and project structure boundary less organization حلکہ بھلکن کے بارے میں بتا ہو لیکن کبھی اس نے سوال پوچھا نہیں یہاں سے ٹھیک پھر اگر ہم آگے جائیں ہاں یہ والا chapter human resource management human resource process اگر آپ human resource management والی پوری book نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ chapter آپ نے detail میں کرنا a to z لیکن اس میں وہ جو انگریزوں کی کہانی ہے اسے site پر رکھتے ہوئے باقی ساری چیزیں آپ نے detail میں کرنی ہے تو تب آپ human resource management سے کوئی بھی کوشن آتا ہے وہ آپ track کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد creating and managing team یہ groups اور team میں کیا فرق ہوتا ہے groups کیسے بنتے ہیں groups کی types کتنی ہوتے ہیں groups کی forms کتنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے phases کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے کر لینا ہے ٹھیک آگے ہم بات کریں تو communication کی communication والا chapter بھی آپ نے کرنا ہے detail میں communication کیا ہے اس کے functions کیا ہیں barrier to communication اور overcoming the barriers barriers کون کون سے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے نا organizational communication formal informal کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آپ نے کر نی ہے information technology and communication اس کو بے شک نہ کریں اس کو بھی نہ کریں لیکن باقی chapter آپ نے کرنا ہے اچھا understanding the managing individual behavior organizational behavior ایک پورا subject ہے اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ chapter آپ نے لازمی کرنا ہے management کی جو بک کہنا ہے روبنز کی اس کی یہ خوبی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ organizational behavior پورا ایک subject پھیلا ہوا ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے university وہ اس پورے کا خلاص ہے اس اس chapter کے اندر یہ کر لیں تو میرے خیال میں وہ سب cover ہو جائے گا لیکن اس کو اچھے سے کرنا ہے اور یہاں سے وہ سوال پوچھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کر لیں organizational behavior نہ بھی کریں تو یہ لازمی personality بہت detail میں ہے یہ chapter personality perception learning وغیرہ personality کی کتنی types ہوتی ہیں کیسے judge کیا جاتا ہے perception کیا ہوتی ہے اس کی theories different learning اس کی different یہ سب چیزیں کرنے یہ نہیں کرنے یہ ہر chapter میں وہ دے رہے contemporary issues وغیرہ ان کو skip کر دینا یہ چیزیں کہہ رہا ہے میں پھر اس کے علاوہ motivation یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے نا یہ جو different اس نے theories دی ہوئی ہیں نا یہ بہت زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے نا theories ہوں یا contemporary theories ہوں theory x y z two factor theory three need اور اس میں یہ والی theory تو بہت اہم ہے مثل of hierarchy of need بہت ہی زیادہ ہے میں ٹھیک ہے نا ان کو اچھے سے آپ نے کرنا ہے current issues in motivation اس کا کرنے کی نہیں ضرور ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک آپ نے ساری theory expectancy theory تک ساری theories کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے being an effective leader leader میں نا آپ leadership trade theories کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا leaders کے different styles ہیں اس کو پڑھ لیجئے گا یہ جتنی بھی theories ہیں نا نام آپ کو شوہ رہے ہیں یہ لازمی کرنے ہیں یہاں سے سوال وہ کشت ہے ٹھیک ہے باقی اس نے جو exercise دی ہوتی ہے اس کو کرنے کی نہیں ضرور ہے اس کے علاوہ monitoring and controlling یہاں سے کبھی کوئی سوال دیکھا نہیں ہے کہ اس نے کوئی خاص پوچھا ہو یہ والا portion آپ سکر کر سکتے ہیں controlling یہ management کے چار function ہے نا planning organizing leading اور controlling planning سے بھی سوال آتے ہیں organizing سے بھی آتے ہیں leading سے بھی آتے ہیں controlling سے سوال کبھی دیکھیں نہیں تو controlling والا اس پورے chapter کے چار حصے بنے ہوئے ہیں تو controlling والا جو portion ہے نا اسے ہلکا سا پڑھ لیجئے گا لیکن کبھی کوئی سوال دیکھنے کو ملا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ management کی اگر آپ بک کر لیتے ہیں نا تو اس management کی بک میں آپ کی organization behavior کا ایک chapter ہو جائے گا یعنی پورا subject ہو جائے گا human resource management اگر آپ پوری بک نہیں پڑھ سکتے تو یہ chapter پڑھ لیں وہ پورا subject وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور strategic management اگر پوری بک نہیں پڑھ سکتے تو وہ یہ والا chapter پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کا cover ہو جائے گا تو مطلب یہ ایک بک کریں گے تو اس کے ساتھ تین اور books بھی آپ کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ فائدہ ہے اس book کے کرنے کا اچھا اب ہم آگے جاتے ہیں آگے marketing marketing آپ نے potler کی books سے کرنی ہے میں نے اس کے notes بھی بنائے ہوئے ہیں اس طریقے سے اپنے brief notes بنائے ہوئے ہیں chapter 11 تک میں نے اس کے notes بنائے ہوئے ہیں کیونکہ 11 chapter تک نا یہ اہم اہم concept ہے اس کے بعد اتنے اہم concept نہیں ہے ویسے جس کی specialization marketing میں ہے تو وہ ساری book پڑھے یہ بھی پڑھے اور marketing management والی book میں پڑھے دیکھیں میں نے اس انداز میں notes بنائے ہوئے ہیں marketing کے ٹھیک ہے نا یہ وہ پوچھتا ہے millionels وغیرہ generation x generation y generation z ادھر سے یہ آپ کو ان کے concept clear ہونے چاہیے ہیں managing marketing information یہ تو میں اپنے notes دیکھا رہا تھا میں book کھول کے دیکھاتا ہوں آپ کو کٹلر کی book کدھا رہا ہے کٹلر ابھی میرے یہ marketing بائی کٹلر یہ ہے اچھا یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پہلے chapter کریں یہ پہلے جو گیارہ chapter نہیں اس کے بہت زیادہ ہے میں اس کے بعد دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اہمیت محسوس ہو تو کر لیجئے گا نہیں کہ پہلے گیارہ chapter سے وہ سوال لازمان پوچھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ pricing والے سے پھر اس کے بعد retailing wholesaling اس سے اتنے نہیں پوچھتا marketing channel ٹھیک ہے نا جس کے concept بھی کہ وہ ایک بار پڑھ لے گا اسے ٹھیک ہے نا لیکن پہلے گیارہ بارہ جو chapter ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے marketing کے اچھا marketing ہو گئی human resource management پوری book اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں different اس کے authors ہیں ڈیویٹ کی book کر لیں اس یہ robins کی book human resource management پہ بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ کرنا چاہے وہ اگر یا اگر وہ ایک chapter بھی آپ کر لیں نا وہ بھی کافی ہے business research method یہ آپ نے کرنا ہے پورا research onion آپ نے کرنا ہے جتنے بھی steps ہوتے ہیں introduction to research research کی different types ہوتی ہیں applied research basic research وغیرہ وغیرہ لیکن important important چیزیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ڈیڈیکشن ڈیکشن پوزیٹیویزم ٹھیک ہے نا ڈیڈیکشن ڈیکشن پوزیٹیویزم ٹھیک ہے نا ڈیڈیکشن ریالیزم وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنا ہے لیکن important important چیزیں پوری کتاب کو نہیں پڑھنے بیٹھ جانا ٹھیک ہے نا جو ہے نا research strategies کونسی ہوتی ہیں اب ایک بک کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے وہ ہم نے ایم فل میں پڑھی تھی مجھے اس کا نام نہیں یاد اس نے research union بنایا ہوا تھا وہ پورے research یہاں پہ ایک منٹ search بھی کر لیتے ہیں research union ہاں یہ ہے یہ والی book ہے سینڈرز کی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اچھی کتاب ہے مجھے بہت پسند آتی ہے یہ تھوڑے سی مشکل لکھی ہوئی ہے انہوں نے لیکن ایک بار اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آسان ہے یہ اس نے سارا research design بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کرنی کس طرح research اور اس میں جتنے بھی concept ہے وہ سارے سب سے پہلے research philosophies آجاتے ہیں اس کے بعد research approaches آجاتے ہیں جس میں deductive ہے یا inductive ہے ٹھیک ہے آپ theory کو test کر رہے ہیں یا خود theory بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد اگلا step آجاتے ہیں کہ آپ کی research strategy کیا ہوگی experiment کروگے survey کروگے case study کروگے وغیرہ پھر اس کے بعد research choice کیا ہے mono method ہے sorry mix method ہے یا multi method ہے پھر اس کے بعد time horizon آجاتا ہے کہ cross sectional time لے رہے ہو longitudinal لے رہے ہو پھر اس کے بعد data collection and data analysis data کو collect کیسے کرنا ہے اور پھر اس کا analysis کیسے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اس پوری research online میں ساری اب یہ جتنی terminology دی ہوں یہ ساری آپ نے کرنی ہے اور اس کے اندر مزید بھی terminology ہوں گی وہ بھی آپ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کی research complete ہو جائے گی ایک لحاظ سے اچھا یہ ہو گیا کس کے علاوہ business match سے نہیں کریں auditing auditing کی آپ کو net پہ مل جائے گی ایک book میری lecture بھی پڑھے ہیں youtube پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ہاں یہ ایک book ہے یہاں پہ number بھی آپ کو show رہا ہے ان سے رابطہ کر کے book لے بھی سکتے ہیں آپ انہیں تو net پہ پڑھی بھی ہے یہ search کریں گے نا become کی یہ website کا نام بھی ہے یہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ اچھی book ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں auditing کی اچھی book بہت ساری اچھی چیزیں اس نے cover کی ہوئے مزید میرے lecture بھی پڑھے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری important چیزیں اس میں cover کی ہوئی ہیں ساری important چیزیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا پھر اس کے بعد ہم آئے ہیں دوسرے سبجیکٹ پہ company lies کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے economics economics جو ہے نا ایک پاکستانی author ہے اس کی book سے کر لیں تو بہتر ہے میں اس کے بتاتا ہوں corporate law کرنے کی ضرورت نہیں ہے financial modeling i2b آپ کو بتا دیا ہے اور international international financial management ابھی بتاتا ہوں investment investment میں نا آپ اگر risk and return والا chapter کر لیں نا وہاں سے gitman کی book سے یا wenhor کی book سے تو وہ more than enough ہے international financial management یہ یہاں سے آپ کر لیں یہ اچھی book ہے یہ ہے میڈورا کی book اب اس میں سے کرنے کون کون سے chapter ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ یہ بہت detail میں ہے book detail میں نہیں جانا آپ terminologies صرف دیکھنی ہے اگر یہاں سے سمجھ نہ رہی ہو google کر لیا کریں ایک منٹ chapter دیکھتے ہیں یہ chapters ہیں اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے آپ کر رہے ہیں ایک تو financial management کو overview دیکھ لے کوئی اہم terminology ملے تو اسے note down کر لینا international flow of fund اس میں بھی اہم terminology جو ملے international financial market تھوڑا سا آپ کو overview ہو جائے گا international financial market ہوتی کہ exchange rate determination یہ اچھے سے کرنا ہے آپ نے یہ اہم chapter currency derivatives یہ بھی بہت اہم ہے یہ دو چوتھا اور پانچمہ جو chapter ہے نا یہ بہت زیادہ اہمیات کا حامل اگر ہو سکے تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں جس کو نہیں آتا یہ وہ ڈیٹیل میں پڑھے ہی سے سمجھے اچھے سے اور اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ behavior government influence on ایکسچینج ریٹ سرسری صاحب نے پڑھنا ہے international arbitrage یہ بہت ہے یہ ساتھوں چپٹر میں highlight کیے دیتا ہوں یہ والا لیکن پورا پورا نہیں پڑھنا اس نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے لیکن آپ کو ہلکا سا پتا ہو international arbitrage کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ interest rate parity کیا ہوتا ہے سرسریز بتاؤ اور ان کا جو relation ہے آپ اس میں وہ ان چیزوں کا بتاؤ ڈیٹیل میں جاؤ گے تو پھر یہ کتاب بڑھتے رہ جاؤ گے پی پی ایسی کا paper نہیں دے پاؤ گے currency derivative یہ اہم ہے ایکسچینج ریٹ ڈیٹرمنیشن یہ اہم ہے یہ اہم چپٹر ہے وہ ہو اچھا اس کے علاوہ forecasting exchange rate یہ نہیں اہم باقی سارے چھوڑیں یہ جو ٹین چپٹر ہے نا اور یہ آٹھاں بھی دیکھ لی جائے گا انفلیشن انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ اس نے بڑی بڑی اسٹوریاں بھی اندر ڈالی ہیں وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ irrelevant ہو جائے گا لیکن یہ جو چار چپٹر ہے نا یہ بہت اہم ہے اور ان میں سے پہلے جو تین ہے وہ تو بہت زیادہ ہے میں اس پوری بک میں سے اگر یہ کر لیں یہ سمجھ آ جاتے ہیں آپ کو تو بہت ہے لیکن چپٹر نمبر ون ٹو تھری کو ہلکا سا آپ نے دیکھنا لازمی ہے ٹھیک ہے نا کچھ اہم چیزیں آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے تو یہ آپ کی ہوگی انٹرنیشنل فیننشل منیجمنٹ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکنامکس ہاں اکنامکس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بک ہے پاکستانی آخر کی وہ لے لیجئے گا آپ وہ بک اے ٹو زی پڑھ لیں نا پوری اکنامکس آپ کی کور ہو جائے گی اور وہ مجھے تو میں نے بی کم کے سٹوڈنٹ کو پڑھائی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے بک شاید کھڑی ہو ادھر وہ بک اس بک کے آتھر کا نیم نا میں آپ کو بھیج دوں گا نہیں ہے آتھر کا نیم نہیں لکھا ہوا یہ بک بہت اچھی ہے یہ ہے پاکستانی آتھر کی اب اس کا نام مجھے نہیں آرہا ایک یاد اس کے آتھر کا کافی ٹائم پہلے میں نے پڑھائی ہے لیکن یہ بک بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اچھے سے اور اس کے سارے کنسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ اکنامکس میں کہیں گلتی کریں گے ساری اکنامکس مائیکرو اور میکرو دونوں یہیں کور ہو جاتے ہیں اس ایک کتاب کے اندر اس کے آتھر کا نیم مجھے میسج کر کے آپ پوچھ لی جائے گا یا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے نا یہ اگر آپ کر لیں تو بہت اہم ہے اور یہ میں نے بی کم کو پڑھائی بھی ہوا ہے یہ بک پڑھائی ہوئی ہے ساری تو نہیں پڑھا پایا لیکن کافی اس کے چپٹر میں نے پڑھائے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا جیسے اکنامکس لیکچر تھری اے ڈی پی اے ڈی پی کو میں نے پڑھائے سمیسٹر ٹو اکنامکس لیکچر سکس سیون فورٹین یہ سارا میں نے ڈیٹیل میں ان کو پڑھایا ہوا ہے لائیو میں نے پڑھایا تھا ساتھ میں میں نے ریکارڈنگ بھی کر لی تھی کافی چپٹر میں نے پڑھائے ہوئے ہیں اس کے تو یہ بک کا نیم میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو یہ آپ کے یہ سبجیکٹس ہیں اگر یہ آپ کبر کر لیں تو میرے خیال میں آپ کی سیلیکشن ایزی ہو جائے گی اچھا آپ کون سے سبجیکٹ ایک بار ریکال کر لیتے ہیں فیننشل اکاؤنٹنگ کوشنر مینجیرلی سے ایک بک میں آ جائے گا اورگنیزیشنل بیہیور کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مینجمنٹ والی بک میں آ جائے گا فیننشل مینجمنٹ وین ہون اور گٹمین کی بک سے بزنس لاگو کرنے کی ضرورت آئی ٹو بھی آپ نے کرنی ہے ورچل یونیورسٹی کی بک سے اس کے نوٹس بنا لیں اسلامی فیننس میں نے آپ کو سارے اپنے نوٹس دکھا لی آپ سکرین شوٹ لے لی جائے گا مینجمنٹ کی بک روبنس سے ایک مارکیٹنگ کارٹلر سے اگر نہیں ہے آپ نے یوم اور ریسورس مینجمنٹ اگر یہ مینجمنٹ والی بک سے کر لیتے ہیں تو پھر اس کے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آگئے بزنس ریسرچ میتھڈ یہ سانڈرز کی بک سے کر لیں امپورٹنٹ امپورٹنٹ ٹیم نولوجیز کرنے بزنس میتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرڈٹنگ آپ جو ہے نا وہ پاک سائٹ والی جو ویب سائٹ وہاں سے آپ کو مل جائے گی بی کوم لیول کی بک ہے کمپنی لا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بزنس لا ہاں سوری بزنس لا میں سکپ کر گیا ہوں یہ کرنے کی ضرورت یہاں سے بعض اوقات وہ پوچھتا ہے یہ بھی جو ہے نا وہیں سے آپ کو مل جائے گا اسی ویب اسی ویب سائٹ سے یہ پاک سائٹ وغیرہ سے بزنس لا کہ یہ اچھے نوٹس بنے ہوئے اس ٹیچر نے بنائے ہیں اچھے بنے ہوئے تو یہ بھی آپ نے کر لینے اہم اہم ساری چیزیں یہاں سے کر لینے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ کمپنی لا آپ نہ کریں بے شک اکنامکس آپ کو بتا دیں اکنامکس کے آتھر کا جو نیم ہے وہ آپ کو بتا دوں گا رمضان ہے غالباً آپ کسی اچھی بک شاپ پہ جائیں گے نا تو بک تو میں نے ویسے آپ کو دکھا دیا نا یہ بک آپ دیکھ رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو یہ دیکھ لیجئے گا اس طرح کی ڈائیگرامز وغیرہ بنی ہوں گے رمضان غالباً رمضان ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا یہ دیکھ لیجئے گا چپٹر نمبر ٹو کھول کے یہ اور میچ کر لیجئے گا میری ویڈیو کے ساتھ یہ اس طرح کا ہے تو یہی بک ہوگا رمضان کی ہے غالباً تو وہ اپنے بک لے لیے ہیں اکنامکس آپ کے ساری یہاں سے کور ہو جائے گی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کور ہو جائے گی لیکن پڑھنا آپ کو ڈیٹیل میں پڑے گا وہ بک ٹھیک ہے نا اور اس بک والے نے ساری چیزیں اہم ڈالی ہوئی ہیں کوئی در ادھر کی چیز نہیں ڈالی سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی اکنامکس ویک ہے وہ یہی بک پڑے ہے اس اکنامکس اچھی ہو جائے گی مایکرو ہو یا میکرو ہو دونوں تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ کور ہو جاتا ہے تھیوریٹیکل پورشن اب آپ نے ان کی پریکٹس کہاں سے کرنی ہے بھئی پڑھ تو لی ہے آپ نے مینجمنٹ ساری پڑھ لی فیننشل مینجمنٹ پڑھ ڈالی بھئی اس کی پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے کرنی ہے آپ نے سیمپل کیا لکھنا ہے گوگل کے اوپر ایک منٹ اب یہ سکرین ذرا نیچے ہے میں نے ذرا سکرین اوپر کراپ کی ہوئی ہے آپ نے سکرین پہ سیمپل لکھنا ہے فیننشیل مینجمنٹ فیننشیل مینجمنٹ ایم سی گیوز یہ جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا یہ پی پی ایسی والا بھی ایس ای پیپر بناتا ہے یہی سے ان ہی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ایم سی گیوز اٹھائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کو ملیں گی ڈیفرنٹ جو ہے ویب سائٹس تقریبا پہلی جو دس ویب سائٹس آنا وہ آپ نے کر ڈالنی ہے یہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ ملٹی پل چائز کو یہ بھی مل جائے گی یہ بھی مل جائے گی اور آپ نے اپنے موبائل پہ کوشش کی جگہ یہ موبائل پہ کھولیں اور آپ کو جو ایم سی کیوز نہ آتا ہو نا اس کا اپنے سکرین شوٹ لے لینا ہے اور پھر اینڈ میں آپ نے ایک فائل بنا لینا ہے بھئی یہ فیننشل منجمنٹ کی فائل ہے اور یہ یہ ایم سی کیوز مجھے تنگ کرتے تھے جب پیپر میں جانے سے پہلے آپ نے ریوائز کر لینا ہے ایم سی کیوز ان فائنل منجمنٹ یہ پہلی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پہلی کوئی دس بارہ جو آپ کے پاس ویب سائٹس آئے نا وہاں سے آپ نے پریکٹس کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے پیپر میں جا کے پیپی ایسی کے سوال ادھر سے ہی ہوں گے زیادہ تر اچھا اب یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیریکٹ میں یہاں کیوں نہیں لارا آپ کو کہ آپ پریکٹس کر لیں ہاں آپ بالکل یہاں آ سکتے ہو ڈیریکٹ یہی آ جاؤ ایم سی کیوز کی پریکٹس کرو آپ کو اتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی وہ کنسپٹ کلیر ہیں کتابوں والے اگر وہ کنسپٹ کلیر ہیں تو ڈیریکٹ یہاں آ جائیں اگر نہیں کلیر تو پہلے وہ سٹپ اس سٹپ کو آپ فالو کریں بکس کو اچھے سی ریڈ کریں کنسپٹ کلیر کریں یہ نو انٹرویو آپ ٹیسٹ یہاں سے ایم سی کیوز ریٹ روٹ کے آپ جائیں آپ وہ پاس کر لیں ریٹن پاس کر لیں انٹرویو میں آپ سے اس نے کوئی بیسک سوال پوچھنا ہے آپ کو آنا نہیں اس نے ریجیکٹ کر دینا ہے تو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے تیاری کریں ایک ہی بار تیاری کریں اچھی تیاری کریں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کنسپٹ پہ اچھی گریپ پہ تو آپ تیوریٹیکل پورشن نہ پڑھیں آپ ڈریکٹ ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں اور پریکٹس ہی سی انداز میں کرنی ہے آپ نے فیننشل منیمیٹ ایم سی کیوز لکھیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کر لیں جو دس بارہ ویب سائٹز آتی ہیں پھر اس کے علاوہ آپ لکھیں جناب مارکیٹنگ یا مارکیٹنگ مینجمنٹ مارکیٹنگ یا پھر مارکیٹنگ مینجمنٹ ایم سی کیوز وہ پہلی دس بارہ جو آپ کے پاس ویب سائٹز آئیں گی وہاں سے آپ پریکٹس کر لیں اور زیادہ تر آپ کو انڈین کی ملے گی وہاں سے آپ پریکٹس کریں سارے سبجیکٹس کی اسی طرح منی بینکنگ اینڈ فیننیس وہ بھی آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں میں بتانا بھی بھول گیا ہوں بلکہ آپ کو ایم بی ایف کے بارے میں وہ بھی آپ نے کرنی ہے پاکستانی آؤثر کی کوئی بک لے لیجئے گا منی بینکنگ اینڈ فیننیس کی اور وہاں سے منی بینکنگ اینڈ فیننیس کرنا ہے وہاں سے کافی کوئسن آتے ہیں منی بینکنگ اینڈ فیننیس سے منی بینکنگ اینڈ فیننیس انٹروڈکشن ٹو بیزنیس منیجمنٹ مارکیٹنگ ہیومن ریسورس منیجمنٹ اور اسلامیک فیننیس اور فیننیسیل منیجمنٹ یہاں سے تو بہت زیادہ کوئسن آتے ہیں اور تقریباً سارا پیپر یہی سے آیا پڑا ہوتا ہے منی بینکنگ انڈ فیننس کو بھی نہیں چھوڑنا یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے منی بینکنگ انڈ یا منی انڈ بینکنگ ایم سی کیوز ٹھیک ہے نا فیننس فیننس یہ ہے نا تین سبجیکٹس آتے ہیں منی بینکنگ فیننس جو فیننس والا پورشن ہے تو وہ تو فیننشل منجمنٹ میں کور ہو جاتا ہے وہ اس بک سے بے شک نہ کرو منی کا پورشن اور بینکنگ کا پورشن وہ صرف اسی بک میں ملے گا اور کسی سبجیکٹ میں نہیں ملتا تو وہ ای بک آپ نے کور کر لینا ہے کوئی پاکستانی آتھر کی بک لے لیجئے گا وہ اچھی سی بک جو ہے نا آپ کو مل جائے گی بینکنگ کتنی بینک کتنی ٹائپز کی ہوتے ہیں اور بینکنگ کے فنکشنز بغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ سارے کور ہو جائیں گے منی کی کتنی ٹائپز ہوتی ہیں منی کے فنکشنز بغیرہ سب کور ہو جائیں گے وہاں سے کرنی مین من چیزیں ہیں ساری کی ساری کتابیں نہیں پڑھنی تو اس انداز میں آپ تیاری کریں اور پھر اس کے بعد ایم سی کیوز کے پریکٹس کریں ہاں ایک ویپ سائیڈ ہے پاک ایم سی کیوز اس میں اس سے آپ نے لازم انتیاری کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو اکاؤنٹنگ کا پورشن اورڈٹنگ کا پورشن فیننشل مینجمنٹ مارکٹنگ اور مینجمنٹ کا جو پورشن دیا ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ایکنامکس کا نہیں کرنا وہ ایکنامکس کے لیے ایکنامکس کے اگر بک کور کر لیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں ایکنامکس ایم سی کیوز وغیرہ ایکنامکس ایم سی کیوز پہلے مائکرو کے سرچ کر لے جائے گا مائکرو ایکنامکس ایم سی کیوز پھر میکرو ایکنامک ایم سی کیوز تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح پہلی جو دس بارہ ویب سائٹز ہیں وہاں سے پریکٹس کر لیں تو یہ آپ کی زبردست تیاری ہو جائے گی تو خوبصہ ہو کہ آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ آپ نے کس تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اس کو فالو کریں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا